اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی کہ آپ سوی سے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فرازر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو آپ سوی سے لے کے آخر تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ جہاں انفرمیشن دینے والا ہوں اور یہ آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے فلائٹ کے حوالے سے ہے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ ہے جو کہ پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے ہے جو کہ آپ لوگ کافی زیادہ کوشن وغیرہ آ رہے تھے تو سوچ ہے کیوں نہیں آپ لوگ جو کوشن ہے وہ ویڈیو کے حوالے سے آپ کو اسی کے حوالے سے اپڈیٹ دے دی جائے اور جو بھی بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے جنسے کل میٹنگ ہوئی تھی شام میں جو کہ ایلائنز کو لے کر ہوئی تھی اس میں کیاٹی سیزن وغیرہ لیا گیا اگر چینل پر پہلی ہوا رہا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ پہلے ایکن ضرور پریس کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کے لئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے آپ لوگ کوشن تھے اس کے حوالے سے بات کریں گا بعد میں بات کریں گے ہم جو کہ ابھی فلائٹ اوپن کی گئی ہے وہ کونسی گنڈی کے لیے اوپن کی گئی ہے پچیس اکٹوبر سے جو ہے اوپن کری جاری ہے فلائٹ وہ کہاں سے کری جاری ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے کافی سارے لوگ کوشن آ رہے تھے کہ پی سی آر جو ٹیسٹ رہے گا وہ ہمیں کرانا ہوگا یا نہیں کرانا ہوگا تو میں اگر آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کوئیس جانا چاہتے ہیں تو کوئیس نے ابھی جو ہے کلیئر کیا ہوا ہے جو ان کی اپ ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ یہ دی رکھی ہے جہاں سے کورانو وائرس کے کیسز زیادہ ہیں وہاں سے تین ٹیسٹ ہوں گے اور جہاں پہ کم ہے نورملی ہے تو وہاں سے دو ٹیسٹ ان لوگوں کرانے ہوں گے اور اگر ٹیسٹ کے دوران آپ کسی بھی طریقے سے پوزیٹیف پائے جاتے ہیں تو آپ کی جو ہے کورانٹین کا جو ٹائم ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا حالانکہ اس چیز کو پانچ دن کی بھی بولا گیا ہے کہ اگر آپ کے تینوں ٹیسٹ نگیٹیو آتے ہیں تو ہو سکتا ہے جو آپ کو کوئیس کے اندر جا کے کورانٹین دینا پڑے وہ صرف پانچ دن کے اندر ہی آپ کو اس کے پانچ دن کے بعد میں نکال دیا جائے اور اس کے بعد میں آپ کو اپنے کام پہ جو ہے لگا دیا جائے تو یہ تھی اپ ڈیٹ سوچے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں اور تین بار جو ٹیسٹ ہوں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے ایک بار آپ کو انڈیا سے کرا کے لے کر جانا ہوگا اگر انڈیا سے ہیں تو آپ اور دوسرا ٹیسٹ وہاں پہ ایک پورٹ پہ جائے کرانا ہوگا تیسرا ٹیسٹ آپ کو کورانٹین ہونے کے بعد کرانا ہوگا اور جس کنٹری میں کیسز کم ہیں کورانوائرس کے وہاں پہ صرف دو ٹیسٹ ہوں گے ایک لے کر جانا ہوگا اور دوسرا وہاں پہ جا کے کرانا ہوگا تو ایک چیز کا ذہن رکھے گا ٹیسٹ کا جو خرچہ رہے گا وہ آپ کا رہے گا کورانٹین کا بھی خرچہ ہو سکتا ہے آپ ہی کا رہے اگر آپ کی کمپنیوں کا اگر صحیح ہوتے ہیں تو وہ خرچہ اٹھا لیں گا دروہی صرف آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا اب پڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے پچھتیس اکٹوبر سے جو ہے فلائٹ اوپن کی جاری ہے وہ بھی ریاد تمام چاہتا ہے یعنی کہ تین شہروں کے لیے جو ہے فلائٹ اوپن کی جاری ہے اور سعودی عرب سے بھی فلائٹ آیا سکتی ہے سعودی عرب بھی جا سکتی ہے تو اگر آپ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں جس میں کے بوکنگ وغیرہ بھی چالو ہو جائے گی اور اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے سفر کرنا ہے سعودی عرب کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں آپ بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے بعد یہ کل میٹنگ میں جو فیصلہ لیا گیا وہ ابھی کسی بھی طریقے سے کوئی فائنلی فیصلہ نہیں یا کوئی ڈیٹ وغیرہ نہیں بتائے گا یہ فلائٹ کی اس ڈیٹ سے اوپن کی جائے گی اور اس ڈیٹ سے اوپن نہیں کی جائے گی لیکن حالکہ اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے تو ضرور آپ کے سامنے بتائی جائے گی اور آپ تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں جیسے انتظار آپ کا ختم ہوتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کوئی ڈیجیس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور ڈیٹ آئلان کی جاتی ہے تو ترنت آپ کو جو ہے اپ ڈیٹ مل جائے گا کافی سارے لوگ بولنا ہے کہ ہم ٹکٹ بوکنگ کہاں سے کریں کہاں سے نہیں کریں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر ابھی ڈیٹ ہی نہیں ہے یہ تو آپ کو ٹکٹ بوکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں بھی کسی بھی ٹریول ایجنسی وغیرہ کو پیسے وغیرہ منت دیجئے ابھی جب تلق فلائٹ کی ڈیٹ نہیں نکل گیا جائے اور فلائٹ کی ڈیٹ نکلنے کے آنے کے بعد بھی جو ہے آپ کو آن لائن بوکنگ وغیرہ انہی سائٹوں سے کرنی ہے جو بلکل ٹریسٹ ہیں اور جو افیسیل سائٹ ہیں جو ان گورنمنٹ کی طرف سے جاری کی ہوئی ہیں تو انہی ساب بوکنگ وغیرہ کریں گے تو آپ کا پیسے فسنے کے جو چانسز کم رہیں گے اور ادروائے اب کسی بھی سائٹ سے آری گئے اسے کل لیں گے تو آپ کے پیسے جو ہے فسنے کے چانسز زیادہ رہیں گے تو یہ تھی کچھ ریپورٹ سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے اور اب بات کرتے ہیں اگلے جو آپ کے کوششنز آتے ہیں وہ آتے ہیں نیو ویزا کو لے کر دیکھیں ابھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی نیو ویزا کے بارے میں اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن اپ ڈیٹ آگر کسی بھی طریقے سے آتی ہے تو ضرور آپ کے سامنے لے کر آئی جائے گی ابھی آپ کو انتظار کرنا ہے اور صرف انتظار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو چلیے پھر ملیں گے اس نائی ویڈیو میں کچھ اچھی نیوز کے ذات اللہ بتاتے کے لئے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی ہو لو خیال لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی